موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شیخ پورا کے علاقہ مرید کے میں نامعلوم افراد نے گار سوار چار افراد کو فائرنگ کر کے مار دیا اتحاد کیمیکل فیکٹری گجراوالا روڈ پر نامعلوم افراد نے کار پر فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے کار میں سوار چار افراد موقع پر جاملہ حق ہو گئے ہماری نمائندہ شیران سندھو کی ریپورٹ کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مرید کے دے موقع پر پہنچ کر جاملہ حق افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ابتدائی طلاق کے مطابق کار میں سوار چار افراد لہور سے گجراوالا کی طرف جا رہے تھے کہ اتحاد کیمیکل کے پاس نامعلوم افراد نے کار پر فائرنگ کر کے چاروں افراد کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے جاملہ حق افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا نشے سے چھٹکارا کھیلوں کا سہارا نوجوہ نسل کو نشے کی لانت سے روکنے کے لیے ہم اقدام پرگ ایڈوائزری ٹریڈی گھاب اور دیسی کشتی ایسوسییشن کے جانب سے دیسی کشتیوں کا اینکات ہوا کنسلٹنٹ انصدادے منشیات مہم سید زلفکار حسین صدر لہور دیسی کشتی ایسوسییشن مہر اکرم کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کھیل اور مصمت سرگرمیہ انسان کی شخصیت کو مصمت بنانے میں اہم ہے سید زلفکار حسین کنسلٹنٹ انصدادے منشیات مہم دیسی اور روایتی کشتی کے کھیل سے نوجوانوں کو منشیات سے بچایا جا سکتا ہے لہور میں کھیلوں کے میدانوں کی جگہ بڑے بڑے پلازوں نے لینی ہے اور لہور میں پچیس سے زائد کشتی کے اکھاڑوں کے سر پرستی کر رہا ہوں مہر اکرم پہلوان منشیات کا استعمال نوجوانوں کا مقصد نہیں بلکہ کھیل کے میدان ان کا مقصد ہے ڈرنگ ایڈوائزری ٹریننگ ہاپور دیسی کشتی اسوسییشن مل کر نشے کے خلاف دیسی اور روایتی کشتی کو فروغ دیں گے مہر اکرم پہلوان لہور پولیس کے بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانی کے روایت برقرار پرانی انار گلی پولیس نے معصوم گلی کو باحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گمشودہ دس سالہ بچی سہرہ پپو کے گھر سے کھیلتے ہوئے گم ہو گئی تھی سہرہ اپنی پپو کے گھر کے باہر کھیل نے نکلی اور واپسی گھر کا راستہ بھول گئی انسپیکٹر سجاد بٹ پرانی انار گلی پولیس کو دس سالہ بچی سہرہ بازار میں روتی ہوئی ملی پرانی انار گلی پولیس نے بچی کو تحویل میں لے لیا اور بورسہ کی تلاش شروع کر دی سہرہ نے اورنج ٹرین اسٹریشن کے قریب گھر کے نشان دہی کی پرانی انار گلی پولیس نے بچی کو ساتھ لے کے بچے کو اورنج ٹرین اسٹریشن دکھائے سہرہ نے سلامت پورا جیٹی روڈ اور اورنج ٹرین اسٹریشن کے قریب اپنے گھر کے شناف کر لی اور ایس ایچو پرانی انار گلی پرانی انار گلی پولیس نے باپ کے عزت کو باحفاظت والد بشارت کے سپرد کیا بچی کو باحفاظت والدین کے حوالے کرنے پر والدین نے لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا کسان خوشحال پاکستان خوشحال کسان بورڈ ساہی والڈویزن کا ہنگامی جلاس میاں مراد بخشی رہائشکہ پر منرکت ہوا جس کی صدارت شیئرمن کسان بورڈ ساہی والڈویزن میاں مراد بخش صدر کسان بورڈ ساہی والڈویزن چودری سعیدر اندھاوہ جنرل سیکرپی کسان بورڈ ساہی والڈویزن محمد رمضان کی جس میں کسان بورڈ ساہی والڈویزن کے تمام مہدداران اور ممبران نے شرکت کی شورکہ سے خطاب میں چودری سعیدر اندھاوہ صدر کسان بورڈ ساہی والڈویزن نے کہا کہ ایمپورٹڈ سرکار کسانوں کا خون چوسنے پر اتر آئی ہے پنجاب بھر کے کسانوں کے لیے نہری پانی اور یوریا خاد نیاب ہو گئی ہے یوریا خاد ساہیوال کے گرد و نواہ میں سرعام بلیک میں فروخت ہو رہی ہے بدقسمت اسی ساہیوال کے کسان کا کوئی پرسان حال نہیں مظلوم کسان دربدر اور زلین و خار ہونے پر مجبور ہے جبکہ پنجاب کا بچہ حکومت اور ساہیوال دلی انتظامیہ اگریکلچر ساہیوال لیند خرگوش کے مزے میں خاموش تماشرائی کا کردار ادا کر رہی ہے کسان بورٹ ساہیوال ڈویزن کے تمام مہددران حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسانوں کو رلیف دینے کے لیے کوئی پیکج اناؤس کیا جائے نہ کہ مظلوم کسانوں کا خون چوسا جائے مظلوم کسانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ سڑکوں پر آئے اگر کسان سڑکوں پر آئے گا تو ان نا اہل حکمرانوں کا چینہ حرام کر دے گا حافظ آباد میں اسسٹنٹ کمیشنر پنڈی بھٹیا میڈم شیزہ رحمان نے جلال پور بھٹیا میں چھاپا مار کر لاکھ اور پیمالیت کی غیر قانونی زخیرہ کی جانے والی گندوں کی ستائیس سو بوریاں اور یوریا خات کی دو سو سیتانیس بوریاں پر آمد کر کے گودام کو سیل کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر شیزہ رحمان نے ڈپٹی کمیشنر حافظ آباد اللہ دیتہ وڑائچ کی ہدایت پر غیر قانونی زخیران دوزوں کے خلاف جلال پور بھٹیا میں کاروائی کے دوران ایک گودام سے گندوں کی ستائیس سو بوریاں جبکہ یوریا خات کی دو سو سیتانیس بوریاں برامت کر دی برامت کی جانے والی گندوں محکمہ پاسکو کے حوالے کر دی جبکہ یوریا خات سرکاری نرخوں پر کسانوں کو فروخت کی جائے گی اسسٹنٹ کمیشنر نے بوتانی کا گودام کو سیل کر دیا ہے پندی بھٹیاں اور اس کے تمام دہی علاقوں میں نوڈ شیڈنگ بہترین بارہ سے چودہ گھنٹے نوڈ شیڈنگ جاری دکانگار حضرات بہت زیادہ پریشان جن کے کاروبارٹ تھپ ہو کر رہ گئے اور کاشکاران بہت زیادہ پریشان پس نے خشک سالی کا شکار اور پھر ڈیزل بھی دو سو پانچ سو روپے لیڈر مل رہا ہے غریب کاشکار ٹریکٹر پر ٹیوبیل چلانے پر مجبور ڈیزل بہنگا ہونے کے باعث ڈیزل کا ایک گھنٹے کا خرچ پندرہ سو روپے ہے اور بجلی مہنگی ہونے کے باعث بجلی پر چلانے کا خرچ آٹھ سو روپے ایک گھنٹے کا ہے غریب کسان کہاں جائے تقریباً پانچ سال کے بعد یہ ٹریکٹر سے یہ ٹیوبیل چلانے پر مجبور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر سے ٹیوبیل چلائے جا رہا ہے اہلیان پنڈی بھٹیا شہر کا مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیراعلا پجاب حمزہ شہباز شریف اس پر غور کریں اور کسانوں کو سہولت فراہم کریں کسان ہی ہمارا سرمایہ ہے پنڈی بھٹیا اور دہاتوں میں لوٹ شیڈنگ کم کی جائے تاکہ دکانداروں اور کسانوں کو پریشانی نہ ہو پنڈی بھٹیا میں آٹھ سالہ بچے کے ساتھ محلہ جہانگیر پورا میں بدفیلی کا بڑا واقعہ پنڈی بھٹیا کے محلہ جہانگیر پورا میں ریاض جوگی نامی شخص نے آٹھ سالہ بچے سلطان حیدر والد ڈاکٹر ادنان حیدر کو گلی میں کھیلتے ہوئے ورغلا کر اپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پڑھنے گیا اور اس کے ساتھ بدفیلی کر ڈالی بچے کے شور بچانے پر محلے دار جمع ہوئے اور بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بچے کے بتانے پر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے موقع پر موجود حسن اکبان ولد اکبان اسلم سکنا محلہ جہانگیر پورا نے ون فائف پر کال کی اور موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی جس کے بعد پولیس ملزم کو پکڑ کر سٹی تھانے لے گئی لیکن بعض پر شخصیات میں مداخلت کی اور ایف آئی آر نہ کارٹ لے دی جس پر مدعیوں نے ڈی ایس پی نوید مرتضی سے رابطہ کیا جس پر ڈی ایس پی صاحب نے حکم جاری کیا کہ ایف آئی آر کارٹ لی جائے تو پھر ایف آئی آر ترچ کی گئی اور بلزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا عوامی حل کے سیول سوسائیٹی اور صحافی برادری اور وکلا برادری نے ڈی ایس پی نوید مرتضی کے اچھے اقدام کو سراہا اور انصاف مہیا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پنٹی بھٹیا کی عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ ایسے درندہ صفت لوگ کسی بھی قسم کی ریائے کے مستحق نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے خلاف بلا انتیاز سخت سے سخت کانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں